بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاکی رحمت کرم اور فضل کے ساتھ آج کی ویڈیو کرتے ہیں جو شروع آج کی اس ویڈیو میں ہم بنائیں گے چکن شامی کباب کی ریسپی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آخر کون سی ایسی غلطی ہیں جن کو کرنے سے آپ کی شامی کباب بناتے وقت ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساری ٹیپس این ٹرکس شیئر کروں گی جس سے آپ کے شامی کباب بہت ہی زبردست اور ریشدار بنیں گے تو چلتے ہیں جی ویڈیو کی تیاری کی طرف تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو جو انگریڈینٹ چاہیے سب سے پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں اس کے لیے میں نے لیا ہے یہاں پہ سب سے پہلے ایک کپ چنے کی دال اور اس کو چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اچھے سے واش کرنے کے بعد بھگو کے رکھ دیا تھا بہت اچھے طریقے سے یہ کھول چکی ہے اس کے بعد اس کے اندر لیا تھا تین سو گرام چکن آپ چاہیں تو فل چکن لیں میں نے یہاں پہ بانلیس چکن لیا ہے اور ایک بڑی سائز کا پیاز کچھ لیسن کے جوے اور کچھ ادرک کے ٹکڑے لیا تھے تین ادد ہری مرچیں لی ہیں اور ون ٹی سپون یہاں پہ لیا ہے جی دھڑا مرچ کا ون ٹی سپون زیرہ ہارف ٹی سپون سرک مرچ ہارف ٹی سپون یہاں پہ لیا ہے حلدی کا دو ادد بڑی علاچہ اور تین ادد جو لی ہیں دھارچینک سٹکس اور ون ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا دھنیا ایک گٹی لی ہے یہاں پہ سبز دھنیا کی اس کو بری کٹنگ کر کے رکھ لیا ہے یہی جیسٹ مسالہ جاتا جو اس کے اندر جائیں گے اور اس کو کیسے یوز کرنا ہے وہ بھی میں آنے والی ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا ہے جی ایک پریشر ککر پریشر ککر میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے جی دال بسم اللہ الرحمن الرحیم دال کے بعد ون بائی ون کر کے سارے جو انگریڈین ہیں وہ بھی اس لی کے اندر جائیں گے لیکن سب سے پہلے دال ڈالی ہے اس کے بعد جائے گا جی اس کے اندر چکن جو سی نمبر پر اس پہ جائے گا جی چکن چکن آپ چاہیں تو آپ پل چکن یوز کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ بونلیس چکن یوز کیا ہے پل چکن سے آپ کے کباب زیادہ مزے کی بنیں گے اور سارے انگریڈینز پہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور خوشک مسالہ جات میں میں نے آپ کو کڑی پتہ اور نمک نہیں نوٹ کروایا تھا دو عدد کڑی پتے اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے اور ون ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے اب ہم نے اس دال کو پہلے بوائل دینا ہے دس منٹ کے لیے اس کے بعد ہم نے ککر جو ہے اس کو وسل پہ لگانا ہے کوشش کیا کریں کہ دال کو پکاتے وقتے ککر میں دس منٹ کے لیے پہلے اس کو ہیٹ دے لیا کریں اس کے بعد وسل لگایا کریں اگر آپ خدا نہ ہستا ویسے ہی ڈائریکٹ وسل لگاتے ہیں تو اس کو اس وسل کی جگہ پہ دال کے پسنے کا خطرہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے میں نے دس منٹ کے لیے پہلے ہیٹ لگایا ہے پھر اس کو ویٹ لگایا ہے میں نے دس منٹ کے لیے اس کو ویٹ لگایا تھا دیکھیں الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے ہماری دال ٹینڈر ہو چکی ہے اب یہ جو کھڑے مسالے ہیں ڈالے تھے آرام سے یہ باہر نکل جائیں گے کیونکہ ہم نے اس دال کو دوری کے اندر پیسنے ہیں تو اس سے یہ جو کھڑے مسالے ہیں اس سے پہلے اس کو نکال لیں دیکھیں الحمدللہ کھڑے مسالے بھی نکال لیے تھے اور جو پانی تھا اس کو تین منٹ کے لیے دوبارہ سے نیچے آگ جلا کے اس کو خوش کر لیا تھا تین منٹ کے لیے اور اب اس کو پیسیں گے اس کو پیسنا بھی بہت ہی آسان ہے لیکن یہاں پہ آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے اگر آپ اس کو چوپر میں یا بلینڈر میں ڈال کے پیستے ہیں تو اس طرح کا جو ٹیسٹ ہے اور اس طرح کا جو زبردست اس کا فلو ہے وہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں اس طرح اگر آپ پیسیں گے تو آپ کے جو کباب ہیں وہ بہت ہی زبردست اور ریشہ دار بنیں گے اور جب کہ آپ اگر اس کو چوپر میں پیسیں گے تو اس کے جو سارے ریشے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے وہ تو جسٹ ایک پیسٹ کی شکل میں باہر آئے گا الحمدللہ میں نے اس کو اچھے سے پیس لیا ہے چوپر میں یا بلینڈر میں وہ چیز نہیں آئے گی جو اس طرح دوری میں اس کو پیسنے سے آتی ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست لوگ آتی ہے لاست پہ کباب کی تو آپ کوشش کیا کریں کہ اس طرح کوٹ کے اس کو تھوڑا سا پیسٹ کے بنائیں کیونکہ یہ تھوڑا سا میند طلب تو کام ہے لیکن آپ کا بہت ہی زبردست کباب بنے گے اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف تو اس کے اندر جو میری مرچیں ہیں تینے درد ہری مرچیں نہیں تھی ان کو پیس کے ڈالا ہے اور جو دھنیا ہے اس کو باری کٹنگ کر کے ڈالا ہے اور یہی مین ٹیپ ہے کہ آپ نے جو کوشش کیجئے گا کہ جو ہری مرچیں ہیں ان کو پیس کے ڈالیں اور جو دھنیا ہے اس کو باری کٹنگ کر کے ڈالیں کچھ لوگ جسٹ سمپلی اس کو رول کر کے کباب بنا لیتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر ایڈ کیا جی ایک انڈا انڈا ایڈ کرنے سے یہ کباب بہت ہی سوفٹر بہت ہی نرم بنے گے بہت ہی مزے کے بنے گے بیٹر الحمدللہ ہمارا تیار ہو چکے ہیں اب چلتے ہیں جی کبابوں کی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا بیٹر لینا ہے تھوڑا سا مٹیریل لینا ہے اور ہاتھوں کے اوپر پیڑے کی شکل میں اس کو بنا کے اس کو تھوڑا سا ٹیپ کرنا ہے تو ہمارا جو کباب ہے اس کی شیپ آ جائے گی لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پاس کوکنگ آئل بھی رکھیں اور ہاتھوں کو تھوڑا سا کوکنگ آئل کے ساتھ گریز کر کے بنائیں گے تو بہت ہی زبردست بنیں گے آپ کے کباب دیکھیں بنانا بہت ہی آسان ہے بلکل بھی مشکل نہیں ہے آپ تھوڑی سی اس کو شیپ دینی ہے اور اس کو ٹیپ کرنا ہے اور کباب کی شیپ آ جائے گی اور اس کے اندر جو گرین مسالہ جاتے ہیں بہت ہی زبردست آئیں گے اور اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اسی طرح آپ نے سارے کباب ون وے ون کر کے تیار کر لینے ہیں اور جب آپ کے کباب تیار ہو جائیں گے یعنی اس شیپ میں آ جائیں گے تو آپ چاہیں تو اس کو دو ماہ کے لیے فریزروں میں فریز کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے اس کو نکال کے تھوڑے سے فرائی کریں شیلو فرائی اور آپ کے کباب تیار دیکھیں جی الحمدللہ اب وہ شیپ آ گئی ہے یعنی اس شیپ میں آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو ڈائریکٹ بنا لے تازہ تازہ چاہیں تو اس کو فریز کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں جی فائنل اس کی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پین لیا ہے پین کے اوپر تین سے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالا ہے اور ان کبابوں کی سب سے مزے کی بات تو مجھے یہی لگتی ہے کہ تین سے چار ٹیبل سپون میں ہی یہ بہت ہی زبردست بن جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ون بائی ون کر کے سارے کباب اٹر ٹائم ہی ہم نے پین کے اوپر ڈال دینے ہیں آپ چاہیں تو توے کے اوپر بھی اس کو بنا سکتے ہیں چاہے تو فرائی بین میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ نے کرنا ہے جس تھوڑا سا ککنگ آئل ڈالنا ہے اور اس کے اوپر سارے کباب ڈال لینے ہیں اب آپ یہاں دیکھیں کہ میری کچھ پیاری پیاری سی بینیں ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کے اوپر انڈے کی کوٹنگ کرتی ہیں لیکن میں نے یہاں پہ بلکل بھی انڈے کی کوٹنگ نہیں کی کیونکہ ایک عدد انڈا میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا تو وہ تھوڑا سا سوفٹ بھی ہو جائے گا سارا مٹیریل بہت ہی زبردست بنیں گے اب دیکھیں جی دو منٹ ان کو ایک طرف سے کک کیا ہے یعنی شیلو فرائی کیا ہے تو اب ان کی سائٹ چینج کرنی ہے الحمدللہ سائٹ چینج کرنے سے بہت ہی زبردست کلر آ گیا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ایک سائٹ سے آپ نے کک کرنا ہے اور آنچ کوشش کیجئے گا کہ درمیانی آنچ پہ ان کو کک کریں فرائی کریں تو یہ بہت ہی زبردست شیلو فرائی ان کا کلر آ جائے گا تین سے چار منٹ دوسرے سائٹ پہ اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ دونوں سائٹوں سے بلکل کک ہو جائیں گے اور اندر تک اس کا جو فلیم ہے وہ جب جائے گا تو بہت ہی زبردست سارے جو کباب ہیں فل اندر تک کک ہو جائیں گے الحمدللہ تین سے چار منٹ دونوں سائٹوں سے اس کو کک کیا ہے تو بہت ہی زبردست ان کا کلر آ گیا ہے شیلو فرائی تو ایزیلی اب اس کو کرتے ہیں جی شیلو فرائی الحمدللہ بہت ہی زبردست کلر آیا ہے یہاں پہ کسی بھی قسم کی انڈے کی کوٹنگ نہیں کی لیکن ویداؤٹ کوٹنگ بہت ہی زبردست بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے آپ اس کو کرتے ہیں جی ڈیش آؤٹ اور فائنل لک کو آپ نے بالکل بھی مس نہیں کرنا فائنل لک بہت ہی معنی رکھتی ہے الحمدللہ سارے جو کباب ہیں ان کو ہم نے کر لیا ہے ڈیش آؤٹ تو آپ اس کے فائنل پریزنٹیشن کی طرف چلتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے الحمدللہ تو فائنل پریزنٹیشن کے لیے اس کے اوپر میں نے کچھ کٹنگ کی ہے ٹوماٹر کی اور سائلڈ لیوز کی اور دیکھیں کتنی خوبصورت ان کی لک لگ رہی ہے آپ بھی جب بھی مہمانوں کے سامنے پریزنٹ کریں یا پھر آپ اس کو گھر میں سارف کریں تو اس طرح کی پریزنٹیشن لازمی کیا کریں اس سے کھانے کی لک بہت ہی زبردست آ جاتی ہے اس کے لئے دو چیزیں بہت ہی زیادہ اس کے معنی رکھتی ہیں ایک تو اس کے پریزنٹیشن اور دوسرا اس کو سارف کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو سوسز کا یوز کرتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو کسی بھی قسم کی کیچپ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ٹمائٹو کیچپ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں چلی گارلک سوس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں ایملی کی کیچپ کے ساتھ یوز کرتے ہیں یا پھر اس کے ساتھ آپ مائنیز کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس کو سارف کرنے سے پہلے ان چیزوں کا بہت زیادہ دھیان رکھئے اور جب بھی بنا اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ پیس تینکس پور ووچنگ